سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں گردو غبار کا طفان آ گیا ملتان بکر اور شداباد میں ریت کے اڑتے بغولوں نے دن میں رات کا سما کر دیا شدید آنی کے بعد مصلہ دار بارش سے گردو غبار کا طفان چھو منتر ہو گیا ہے وکر میں اکثر مقامات پر شدید جالہ باری بھی ہوئی ہے کوہ سلمان کے علاقے سخی سرور میں بھی مصلہ دار بارش گرمی سے جہریوں کے مرجائے ہوئے چہرے کھل اٹھے ہیں جنوبی پنجاب میں گردو غبار کا طفان ملتان بکر اور شداباد میں ریت کے اڑتے بغولوں نے دن میں رات کا سما کر دیا شدید آنی کے بعد مصلہ دار بارش سے گردو غبار کا طفان پمرت شو ہو گیا بکر میں اکثر مقامات پر شدید جالہ باری ہوئی جبکہ کوہ سلمانی مصلہ دار بارش رہی گرمی سے شہریوں کے مرجائے ہوئے چہرے کھل اٹھے ہیں موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں گردو غبار کا طفان ملتان بکر اور شداباد میں موسم خاصہ تھنڈا ہو گیا ہے جبکہ گردو غبار کا طفان ٹھو منتر ہو گیا بکر میں اکثر مقامات پر لالہ باری بھی ہوئی ہے ملتان میں شدید گرمی اور حبس کے بعد ملتان میں شدید آنڈھی آ گئی آنڈھی کے بعد ملتان میں اندھیرہ سا گیا شہریوں نے اپنی گاڑیوں کے لائٹ چلا کر سفر کرنے پر مجبور ہو گئے جبکہ ہر طرف پٹی کے بعد مورسائیکل سواروں کو پریشانی کا سامنا رہا ہے آنڈھی کے باعث گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے تفصیلات جانے کے امجد ملک سے امجد بتائیے کامے ملتان میں اس وقت شدید آنڈھی کی لپیٹ میں ہے ملتان شہر دن بھر شدید گرمی اور حبس کے بعد اس وقت جو گرد علود ہمائیں ہیں تیز اس وقت آنڈھی ہے وہ چل رہی ہے دن کے وقت بھی رات کا سما ہو چکا ہے بہت تیز آنڈھی کی وجہ سے تمام جو کہ ٹریفک وارڈن جو تھے انہوں نے ہدایہ جاری کی ہیں کہ جو گاڑیاں لوگ چلا رہے ہیں اس وقت جو مورسائیکل سوار ہیں وہ خاص طور پر بہت زیادہ احتیاط کریں شدید آنڈھی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ضرور احتیاط کریں اپنے گھروں تک محدود رہیں جو سڑکوں کے اوپر لوگ ہیں وہ لائٹ کا استعمال لازمی کریں نہ گری ہو کوئی نقصان نہ ہوا تو اس کو بھی دیکھا جائے اس وقت روڈ کے اوپر جو ہے لوگ جو یہاں سے گزر رہے ہیں ان کو بہت پریشانی کا سامنا کہنا پڑا رہے ہیں جو سانس کے لوگ مریض لوگ ہیں ان کو بھی سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے دوسری جانے محکمہ موسمیات نے آج رات ملتان شہر اور گردنوام میں ہلکی بارش کی نویز سنائی ہے اس وقت جو ہے شدید آنڈھی ہے بہت زیادہ آنڈھی کے وجہ سے جو لوگ ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کہنا پڑا رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر اس وقت جو لائٹ ہے بجلی کا نظام وہ بھی درم برم ہو کے رہ گئے ہیں جو میپکو کی جانب سے جو ٹیمی ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں کہ فوری طور پر لائٹ جہاں جہاں پر بجلی کا مسئلہ ہے اس بجلی کو فوری طور پر ریزولف کیا جائے شدید آنڈھی کی لپیٹ میں اس وقت ملتان شہر ہے بہت تیز ہوا چلے رہی ہے یقینات جو لوگ ہیں اس وقت جو کہ بہت زیادہ گرمی کے سطح آئے ہوئے تھے ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تھا اس وقت بھی شدید آنڈھی کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے گرمی ہے لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں شدید آنڈھی کی وجہ سے اور جو ٹمپریچر ہے اس میں کچھ بہت زیادہ کمی تو ضرور رہی ہے اس وقت جو ٹمپریچر ہے ملتان میں آس رات بارش کے امکانات امجد ملک آپ کا شکریہ دوسری جوانی گرمی اور حب سے ستائش شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے شہر اور گردو نواہ میں تیز آنڈھی کے بارش گرمی کے شدت میں کمی آ گئی آنڈھی کے باعث ہوا کی رفتار ستر کلومیٹر فی گھنٹا رہی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رات گئے بارش کے امکان بھی موجود ہیں وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں وسیم بتائیے گا آئے موسم رنگیلے سوہانے تو چھٹی لے کے آجا بالوہ جی بالکل امران آئے موسم رنگیلے سوہانے چھٹی لے کے آجا ماہیا ایک صورت قسم کا موسم جو ہے وہ شہر ملتان کے باشیوں کو دیکھنے میں نظر آرہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے بال بھی لوگ کے بکھر رہے ہیں کپڑے بھی اٹھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوبصورت قسم کا سما ہے وہ پیش ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رومانوی موسم ہے یہاں پر جو شہری ہیں وہ بھی خوشگوار موسم سے لطفندود ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہیں نوجوانوں والا دل رکھتے ہیں کیا کہیں گے اس رومانوی موسم میں بہت آشکانہ موسم ہے یہ ملتان کا صبح ٹیمپریچر ٹھلٹی ایڈ تھا ہوا بھی کم بھی اب تو ماشاءاللہ اتنی ہوا تیز ہے ہلکل کی بوندہ باری بھی ہو رہی نوسم کا فل انجوائے کر رہے ہیں آپ کی بھاپی کو بچوں کو بھی ملے کے کہنے جا رہا ہوں وہاں کوئی انجوائیمنٹ کروں گا فریشمنٹ کروں گا ان کو ایس کریم کو فروڈ چاٹ کوئی دیں بھلے موسم کا فضا بک ان کو فریشمنٹ کروں گا یہ بتائے گا جوانی کے دن کے بھی حوالوں سے اگر بات کرتے ہیں تو یہ موسم بہت زیادہ جو ہے وہ مضبط کردار ادا کرتا رہا ہے یا کیونکہ عمر بھی ڈھل چکی ہے کیسے دیکھتے ہیں اگر وہ لمحات یاد آ رہتے ہیں اور اگر بیسا موسم مہیا ہو جائے پچھلے یادیں جبنی بھی یاد کی انجوائے کم ہیں بیس سال پہلے براہ انجوائے کیا ابھی ماشاء اللہ جوائے کر رہے ہیں لائف ہی آئی ہے بلکل بزرگ جو جوان ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور خوبصورت قسم کے موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ دین بھر جو ہے وہ حبس اور گرمی تھی جس کی وجہ سے شہریوں کو خاتم مشکلات کا سامنا تھا لوگ گھروں میں موجود تھے لیکن شام جیسے ہی ڈھلی اور جیسے ہی تھنڈی ہواوں نے شہر ملتان کا رکھ کیا تو شہری اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور اس خوبصورت قسم کے موسم سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اور اس شہانے موسم میں اپنے دوست اور فیملی کے ہمراہ کو یا اسکریم کی طرف نکر رہا ہے تو کوئی خوابوں کی طرف نکر رہا ہے کوئی گھر سے باہر بیسے ہی نکل کر واق جو ہے وہ کر رہا ہے تاکہ اس پر لطف موسم سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انجوائے کیا جا سکے بہتر موسم انتہائی عوسم ہو گیا ہے یہ بتائیے گا محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے کہ آج رات بارش ہونے والی ہے دوستہ یہ بتائیے گا کہ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آپ کی کیا روٹین ہے آج جب بلکل امران اگر بات کرتے چلیں محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت موجودہ جو درجہ حرارت ہے وہ 38 دگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اگر دن بھر کی بات کریں تو چالیس سے زیادہ درجہ آرات تھا جس کے بردے سے حفظ اور گرمی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تھی لیکن جیسے ہی شام ڈھلی تھنڈی ہواوں نے ملتان کا روک کیا تو خوبصورت قسم کا سما جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آیا اور ہوا میں نمی کے تراسب کی بات کریں تو وہ بھی 33 فیصد ہے محکمہ موسمیات کا اس حوال یہ بھی کہنا ہے کہ آج رات کے بارش کے بھی امکان ہیں جو شہری تھنڈی ہماوں سے لطفندوز ہو رہے ہیں وہ بارش سے بھی لطفندوز ہوں گے گر اپنی بات کریں تو آج ڈیوٹی کا دن ہے لیکن ڈیوٹی کا دن بھی بڑے خوبصورت قسم کے طریقے کے ساتھ انجوائے کرنے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو تھنڈی ہمایں جو ہے وہ بھی چل پڑی ہیں اور اس وقت ڈیوٹی جو ہے وہ بھی خوبصورت قسم کے اور آشکانہ اور رومانوی موسم میں دی جا رہی ہے رومانوی موسم ہے وسیم یہ کہے گا آپ کو گول گپے کافی پسند ہیں عبدالی روڈ کے کیا اب بھی آپ جائیں گے بی پردنے کے بعد گول گپے کھانے عمران گول گپے ہی نہیں اگر آئس کریم ہو تو وہ اس موسم کی شان مزید بڑھا دیتی ہے اور اگر کھانے والا کوئی خاص ساتھ ہو تو اس کے تو کیا ہی کہنے ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں کچھ جوانی میں بھی آپ نے گول گپے کھائے آس کریم کھائے بہت چیز لوگوں کے ساتھ کھائے یونیورسٹی ڈیز گزارے اب اس کے بعد آپ بڑھاپے کی طرف گامدن ہیں کیا کہیں گے کیسی خوشی ہے آپ کی اور بچوں کہاں لے کے جانے کا ارازہ ہے آج بچوں کو لے کے جانے کا کینٹ میں گول گپے کھلائیں گے نہیں بھلے کھلائیں گے فروڑ چاڑ جوس ہے ساری چیزیں بچوں نے ڈمانڈ کی آپ کی بابی نہیں بچوں نے تا کہ ان کی ڈمانڈ پوری کر سکیا آج بابی کی طرف سے یہ ڈمانڈ صرف اسی موسم میں ہوتی ہے یا آگے پیچھے بھی ہوتی ہے اسی موسم میں ہوتی ہے جب ملدان کا موسم مری جائے تھا موسم منا ہو کوٹے جائے تھا سامابا جائے تھا ایسے موسم مزا تھا بیغم کو لے بارہ تھا وہ آیا اور اس کے بعد اب موسم کچھ بہتر ہو گیا ہے تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں محکمہ موسمیات اور موسم کا حال بتانے والے پندتوں نے کہا ہے کہ آج رات بارش کا امکان موجود ہے وسیم آپ کا شکریہ